اسلام علیکم دوستو ہوتے رہ گئی روس نے امریکی وارنی کو بھی نظر انداز کر دیا ممبئی شہر میں ہونے والا کل کا خوفناک دھماکہ کس وجہ سے ہوا بہارتی ائر لائن میں خاتون مسافر کی خود کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی خلا سے آگے زندگی کی تلاش کے لیے چین نے فٹبال کے تیس میدانوں جتنے بڑے سائز کی دور بھی بنا لی بہارتی فوج کی طرف سے پاکستان پر حملہ کرنے کا بقائدہ اعلان پاکستان آئی ایس پی آر کا بھی بہارتی فوج کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ دوستو بہارت کے شہر کول کتہ میں وزیراعظم نارندر مودی کی آمد پر ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی جس پر وزیراعظم کو ائرپورٹ سے ہی گاڑی کی بجائے ہیلی کوپلر کے ذریعے وزیراعظم نارندر مودی کو متنازع شہریہ ترمیمی قانون کے حوالے سے شدید مضاہمت کا سامنا ہے اور ایسا ہی ریاست مغربی بنگال کے دورے پر بھی ہوا ائرپورٹ پر ہی تیس ہزار سے زائد مشتعل مظاہرین احتجاجی ریلی نکالی ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور متنازع شہریہ ترمیمی قانون دو ہزار انیس کے خلاف شدید نارے بازی کی نارندر مودی جب ممتہ بینر جی کے گھر پہنچے تو مظاہرین کی بھی بڑی تعداد وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوگی تاہم پولیس نے مظاہرین پر لاتھی چارج کر کے واپس بھیج دیا مغربی بنگال کی وزیراعلا ممتہ بینر جی نے ملاقات کے دوران دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے وزیراعظم مودی سے شہریہ ترمیمی قانون کو منصور کرنے کی تجویز دی تاہم وزیراعظم مودی نے مصروفیت کا بہانہ بناتے ہوئے متنازع قانون پر تبادلہ خیال کو اگلی میٹنگ تک مؤخر کر دیا جس کے بعد وزیراعلا بینر جی مظاہرین کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوگی دوستو ادھر مہاتر محمد نے بہارت کو وارننگ دے دی ہے کہ بہارتی مسلمانوں کو شہریہ سے محروم کرنے کا سوچے بھی نہ ڈاکٹر مہاتر محمد کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں شرائط پر پورا نہ اترنے کے باوجود بہارتیوں کو شہریہ دی بلکہ وہ اب ہماری حکومت میں بھی شامل ہیں ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں جبکہ بہارت سیکل ریاست کا دعویٰ کرنے کے باوجود مسلمانوں کو شہریہ سے محروم کرنے کے اقدامات کر رہا ہے اگر ایسا ہم نے ملیشیا میں بھی کر دیا تو ذرا سوچیں پھر کیا ہوگا مہاتر محمد نے یہ ہلکی ہلکی لیکن وارننگ سے بھرپور بھارت کو ابھی صرف انگلی ہی دکھائی ہے کہ باز آجو ورنہ یاد رہے دوستوں کے اس سے قبل بھی مہاتر محمد کی بہارت میں مظاہرین پر تشدد کی شدید مضمت سامنے آئی تھی ان کا کہنا تھا کہ بہارت میں مسلمانوں کو شہریہ سے محروم کیا جا رہا ہے ستر سال سے بہارتی مسلمان ساتھ رہ رہے تھے ترمیم کی کیا ضرورت تھی ملیشن وزیر اعظم مہاتر محمد کا کہنا تھا کہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ بہارت جو جمہوریت کا سب سے بڑا دعوے دار ہے اس میں مسلمان شہریہ سے محروم ہیں ان کا کہنا تھا کہ بہارت میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے دوستو ادھر روسی صدر کی زیر نگرانی دنیا کا سب سے تباہ کن ہائپر سونک میزائل چلا دیا گیا ہے روس کی بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں آ گیا ہے روس نے خطے کی کشیدہ صورتحال یعنی ایران امریکہ کشیدگی کو بھامتے ہوئے اپنی دفاعی قوت کا بھرپور اظہار کرنا شروع کر دیا ہے اس سے قبل روس نے گزشتہ ماہ بھی مک تھرٹی ون لڑاکہ جیک کے ذریعے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہائپر سونک میزائل پنجال یعنی خنجر کا بھی تجربہ کیا تھا یہ میزائل بھی آباد کی رفتار سے زیادہ تیزی سے سفر کر سکتا ہے دوسری جانب روس بین الاقوامی سمندر میں بھی متحرک ہونا شروع ہو گیا ہے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رود روسی نیوی جہاز بحرہ عرب میں جارحانہ انتاز میں امریکی بحری جہاز کے بہت قریب پہنچ گیا تھا امریکی بحری جہاز کی طرف سے وارننگ بھی جاری کی گئی تھی لیکن روس نے اس کو بھی نظر انتاز کر دیا تھا جس سے دونوں کے ٹکراؤں کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تاہم دونوں ملکوں کے بحری جہازوں میں کسی قسم کی جھڑپ کی اطلاع مصول نہیں ہوئی جبکہ ان اقدامات کے علاوہ روس سفارتی سطح پر بھی بہت متحرک ہو گیا ہے روس نے ایران شام ترکیہ اور دیگر اتحادی ممالک کی قیادت سے رابطے کیے ہیں جبکہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو شہید کیے جانے کے واقعہ کی بھی انہوں نے شدید مضمت کی ہے دوستو ادھر ممبئی شہر خوفناک دھماکے سے لرز اٹھا بہت بڑے پیمانے پر حلاکتوں کا خدشہ بڑیا ہے ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ ایک کیمیکل فیکٹری میں ہوا تھا بہارتی خبر ریسہ اداروں سے محصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ شہر کے دور دراز علاقوں میں بھی اس کی آواز سنی گئی دھماکے کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جبکہ ممبئی کے سیکیورٹی ادارے واقعہ کے حوالے سے مزید تفصیلات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ کسی کیمیکل فیکٹری میں ہوا ہے یا کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہے دوستو بہارت ہی نے بہارت میں اندرونے ملک چلنے والی پرواز کے دوران ایک خاتون مسافر نے اپنے جسم میں بندے بم کو دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دے کر ہنگامی لیننگ کراتی ائر ایشیا کالکتہ سے ممبئی جانے والی پرواز کی پچی سالہ خاتون مسافر نے ائر ہوسٹس کو ایک تحریدی پیغام پائلٹ کو پہنچانے کو کہا تحریدی پیغام میں خاتون نے دھمکی دی تھی کہ اس کے جسم پر بم بندہ ہوا ہے جسے وہ کسی بھی وقت دھماکے سے اڑا کر تیارے کو تباہ کر سکتی ہے خاتون کی دھمکی پر تیارے کے پائلٹ نے کنٹرول روم کو اطلاع دی اور تیارے کو پرواز کے چالیس منٹ بعد ہی واپس کالکتہ ائر پورڈ پر ہنگامی لیننگ کرنا پڑی جہاں خاتون مسافر کو حراست میں لے لیا گیا ہے تاہم ان سے کسی قسم کا بارودی مواد برامت نہیں ہوا جبکہ خاتون کی شناخت مہنی مندول کے نام سے ہوئی ہے دوستو ادھر چین نے زمین سے آگے زندگی کی تلاش کے لیے دوربین بنا لی ہے ہفتے کے روز سرکاری طور پر دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو دوربین کا افتتاح کیا گیا جو زمین سے آگے کی زندگی کی خوج میں استعمال میں لائی جائے گی دوربین کا فٹبال کے تیس میدانوں جتنا بڑا سائز ہے اور اسے جنوبی مغربی صوبے کے پہاڑ سے نکالا گیا ہے اسے چین میں سکائی آئی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوربین کو سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے سرکاری منجوری بھی مل گئی ہے اس کی تعمیر دوہزار سولہ میں مکمل ہوئی تھے اور اس کے بعد سے ابھی تک اس کے ٹیسٹ چل رہے تھے اس دوربین کی حساسیت دنیا کی سب سے دوسری بڑی دوربین سے تو پوائنٹ فائیو گنا زیادہ ہے چین نے روس اور امریکہ سے ملنے اور دوہزار تیس تک ایک بڑی خلائی طاقت بننے کا حدف مقبر کیا ہوا ہے دوستو ادھر بہارتی فوج کی جانوی سے پاکستان پر حملہ کرنے کا بقائدہ اعلان کر دیا گیا ہے بقائدہ اعلان صرف بہارتی آرمی چیف جنرل منوج کی طرف سے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمان نے حکم دیا تو پاکستان کے زیرے انتظام وادی کو حاصل کرنے کے لیے کاروائی کریں گے برطانوی خبر ریسان ادارے بی بی سی کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق بہارتی آرمی چیف نے پاکستان کے زیرے انتظام وادی پر حملہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے برط ماری کہ بہارتی پارلیمان پوری وادی کو اپنا حصہ قرار دیتی ہے بہارتی آرمی چیف نے مزید کہا کہ جب انہیں پاکستان کے زیرے انتظام وادی کو واپس لینے کے لیے حکم ملے گا تو فوج اس زمن میں فوراں کاروائی کرے گی اور بہارتی پارلیمانی قرارداد ہے کہ پانچ اگستے قبل والا پورا وادی جمع ہمارا حصہ ہے اور اگر پارلیمان یہ چاہتا ہے کہ وہ علاقہ بھی کبھی ہمارا ہو اور اس قسم کا اگر کوئی حکم ملتا ہے تو اس پر ضرور کاروائی کی جائے گی بہارتی آرمی چیف نے پاکستان اور ٹیم دونوں کے ساتھ محاذ ارائی کا اندیہ دیتے ہوئے کہا کہ شمالی اور مغربی دونوں سرحدوں پر ہم کاروائی کریں گے پاکستانی سرحد کی فوجی یونٹ کے لیے چھے آرمی اپاچی حملہ آور ہیلیکوپٹر دیے جائیں گے کیونکہ وہاں زیادہ خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ جہاں تک فوج کا سوال ہے ہمارے لیے شور ٹرم خطرہ درہ اندازی ہے جبکہ لانگ ٹرم خطرہ روایتی جنگ ہے اور ہم اسی کیلئے تیاری کر رہے ہیں جنرل نے کہا کہ آنے والے دنوں میں فوج کی توجہ تعداد کی بجائے کوالٹی پر ہوگی یاد رہے کہ جنرل منوج نے اس سے پہلے بھی بہارت کا نیا آرمی چیف بنتے ہی دھمکی دی تھی کہ بہارتی فوج جب چاہے پاکستان پر حملہ کر سکتی ہے اس کے جواب میں پاکستانی فوج نے بھی مو توڑ جواب دیتے ہوئے چیلنج کیا تھا کہ فروری دو ہزار انیس کے واقعات مت بھولو بہارت کو جارہیت دکھانے کا زیادہ ہی شوق ہے تو اپنا شوق پورا کر لے اس کے ساتھ وہی ہوگا جو فروری دو ہزار انیس میں ہوا تھا دوستو بہارتی آرمی چیف نے یہ نہیں بتایا کہ بہارت پوری وادی کو کیوں اپنا حصہ قرار دیتی ہے اور کس لوجک پر اپنا حصہ مانتی ہے انیس سو سنتالیس میں تو یہ تیہ ہوا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہوں گے اور جن میں ہندو ہیں وہ ہندووں کے پاس ہوں گے اس طرح بہت سے بہارتی علاقے ابھی بھی پاکستان یا مسلمانوں کی طرف نکلتے ہیں بہرحال افسوس ہوا کہ انڈین آرمی چیف ایک سنجیدہ بندہ نہیں ہے جس پر توقع کی جا سکے کہ وہ خطے کو امر کی طرف لے کر جائے گا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نئے آرمی چیف نے ابھی تک جتنے بھی بیان دیئے ہیں وہ نہ تو لوجیکل ہیں اور نہ ہی میچور انہوں نے سارے بیان بہارتی میڈیا کے اینکر کی طرح دیئے ہیں دوستو آئی ایس پی آر کے ڈریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے بہارتی آرمی چیف کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ بہارتی آرمی چیف کا پاکستان میں فوجی کاروائی کا بیان معمول کی بات ہے اور وہ اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں یہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاک آرمی کے نزدیک اس بیان کی کوئی حسیت یا اہمیت نہیں ہے جس کا جواب دیا جا سکے آئی ایس پی آر نے کہا کہ بہارتی آرمی چیف کا بیان اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے پاکستان کی مسلح افواج کسی بھی بہارتی جارہیت کا جواب دینے کے لیے ہما وقت تیار رہتی ہے بہارتی آرمی چیف عوام کو خوش کرنے کے لیے بیان بیاضی کر رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ وادی میں کیا ہو رہا ہے دنیا کو مقبوضہ وادی میں بہارتی جبر کا نوٹس لینا چاہیے بہارتی جبر خطے کے عمل کے لیے خطرہ ہے آئی ایس پی آر نے سختی سے کہا کہ بہارت کو ستائیس فروری دوہزاد انیس یاد ہوگا اب کی بار اس سے بھی زیادہ بھرپور جواب ملے گا پاکستان کسی بھی بہارتی مہنجوئی کا اب کی بار انتہائی محلک جواب دے گا لازمی بات ہے دوستو جو پیار کی زبان نہیں سمجھتے ان کو ایسا ہی محلک جواب ملے گا اور جو پیار کو سمجھتے ہیں کرتار پر رہداری تو کیا پاکستانیوں کی دل کی راہیں بھی ان کے لیے کھلی ہوئی ہیں دوستو یہ سمجھ سمجھ کی بات ہے ہندو بنیا کیا جانے پیار